ممتاز احمد طارد منڈی بہاو دین کا عظیم سیاسی رہنوا منڈی بہاو دین کی واحد شخصیت جسے ستارہ امتیاز سے نواز آگیا ممتاز احمد طارد نے ابتدائی تعلیم منڈی بہاو دین سے حاصل کی پنجاب یونیورسٹی لا کالج لاہور سے اللب کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وقالت کا پیشہ اختیار کیا انیس سو اسی میں انہوں نے قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کی ریاست فلوریڈا کی یونیورسٹی آف میامی میں داخلہ لیا آپ نے ہینڈی جارڈ سکول آف سوشل سائنس سٹیٹ یونیورسٹی نیو جارک سے گریٹ ڈیسیجنز اور ایکنامکس میں کمپلیشن اور سرٹیفکیٹس حاصل کیے واشنگٹن کالج آف لاہ امریکن یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ہالینڈ سے لا ہیومن رائٹس اینڈ ہیومنیٹیرین میں ڈپلومہ حاصل کیا ممتاز تارڈ نے انیس سو ستتر کی تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھرپور حصہ لیا منڈی بہاوت دین میں سب سے پہلے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے پولیس فورس کے ساتھ تصادوں میں لاتھی شارج کی وجہ سے شدید زخمی ہوئے اس تحریک کے دوران زلہ گجرات اور منڈی میں سب سے پہلا خون ممتاز تارڈ کے سر سے ہی نکلا ڈسٹرک جیل گجرات بند کر دیا گیا اس توران آپ کے والد بھی انتقال کر گئے جیل میں ہونے کی وجہ سے ممتاز تارڈ اپنے والد کے جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکے انیس سو ستتر میں منڈی بہاوت دین میں تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کرتے ہوئے ممتاز احمد تارڈ جمعہ کی نماز کے بعد قرآن مجید گلے میں ڈال کر مدنی مسجد سے باہر نکلے تو ہزاروں کا اٹھدما تھا پولیس نے لاتھی چارڈ شروع کیا ممتاز تارڈ آگے بڑھے تاکہ نوجوانوں کو وہاں سے بچایا جا سکے اس دوران پولیس فورس کے ساتھ تصادم ہو گیا ممتاز تارڈ نے جذبات میں آ کر ڈی ایس پی کو تھپڑ مارا جس پر انہیں چاروں طرف سے گھیر کر الہدہ کر کے زبردست لاتھی چارڈ کا نشانہ بنایا گیا جس سے ممتاز تارڈ شدید زخمی ہوئے سر سے خون نکل کر قرآن پاک پر بھی گیا ہزاروں نوجوانوں نے یہ وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت ممتاز تارڈ کی عمر بتیس سال تھی جس کے بعد انہیں تھانے لے جایا گیا اور ڈاکٹر کو بلا کر مرہم پٹیاں کی گئی دوسرے دن گجرات جیل پھیج دیا گیا اس کے بعد زبردست تحریک چلی منڈی بہاودین کے تین سو پچاس سے زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دیں اور انہیں گجرات جیل میں ہی بند کر دیا گیا ممتاز تارڈ ڈسٹریک جیل گجرات میں تین ماہ کی سزا مکمل کرنے کے بعد جب رہا ہوئے تو جینرل زیاء الحق نے مارشل لا لگایا ہوا تھا مارشل لا کی مخالفت کرنے پر ایک تفعہ پھر ممتاز تارڈ کو فروری انیس سو اسی میں مارشل لا آرڈر بارہ کے تحت گرفتار کر کے ایک ماہ کے لیے ڈسٹریک جیل گجرات بند کر دیا گیا ایک ماہ کے بعد سپریٹینڈنٹ جیل نے دفتر بلا کر کہا کہ مارشل لا کی مخالفت نہ کرنے کے بیانے حلفی پر دست خط کر دیں تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا ممتاز تارڈ کے انکار پر انہیں مزید ایک ماہ کے لیے ڈسٹریک جیل جیلم میں بند کر دیا گیا وہاں ایسی کوٹھڑی میں رکھا گیا جس جگہ پھانسی والے مجرموں کو رکھا جاتا ہے ڈسٹریک جیل جیلم میں ایک ماہ کی قید مکمل ہونے کے بعد سپریٹینڈنٹ جیل اور پولیس حکام نے ممتاز تارڈ کو رہائی کے لیے دوبارہ مارشل لا کی مخالفت نہ کرنے کے بیانے حلفی پر دست خط کرنے کو کہا اور دھمکی بھی تھی کہ انکار کی صورت میں انہیں تیارہ کیس میں ملوث کر دیا جائے گا یاد رہے کہ انہی دنوں میں پی آئی اے کا تیارہ اغوا کر کے قابل اتارا گیا تھا ممتاز تارڈ کے انکار پر انہیں مزید ایک ماہ کے لیے اسی جیل میں بند کر دیا گیا ڈسٹرک جیل جیہلم کے پانی میں کیلشیم زیادہ ہونے کی وجہ سے ممتاز تارڈ کے گردے میں پتری بن گئی اور رات کو شدید درد شروع ہو گیا جیل میں ڈاکٹر مجود نہیں تھا تمام رات تکلیف میں ہی گزری دوسرے دن ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا پندرہ دن کے بعد دوپہر کو دوبارہ درد شروع ہو گیا اس روز بھی ہست میں معمول وہاں ڈاکٹر مجود نہیں تھا کچھ دنوں کے بعد شوگر کی بیماری لاحق ہو گئی بلاخر تین ماہ کی قید مکمل کرنے کے بعد رہائی ملی گجرات اور جیہلم کی جیلوں میں تین تین ماہ رہے مگر ابھی منڈی بہاو دین اور ٹوبار ٹیک سنگھ کی جیلیں ان کا انتظار کر رہی تھی واضح رہے کہ ممتاز احمد تارڈ کو تحصیل دار کی نوکری کی بھی پیش کش کی گئی لیکن انہوں نے یہ بات کہہ کر ٹھکرا دی کہ میں اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں حالانکہ اس دور میں تحصیل دار کی نوکری کی بہت بیلیو تھی حق اور سچ کی بات پر ممتاز احمد تارڈ ڈٹ جاتے ہیں جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اجاز چودری کے خلاف جالی ڈگری کی بات پر کیس لڑا اور کیس چیت گئے اور پھر دوزار پندرہ کے لیکشن میں بھاری اکسیر سے کامیاب ہوئے کیس بڑا ہی دلچسپ تھا جب سپریم کورٹ کے جج نے اجاز چودری کے وکیل کو کہا کہ مان لیا اجاز چودری نے ڈگری باہر کے ملک سے ہی کی ہے آہرکار اجاز چودری اس دوران باہر کے ملک تو گیا ہوگا وہ پاسپورٹ ہی دکھا دیں جس پر ویزا سٹیمپ لگا ہو اجاز چودری کا وکیل وہ پاسپورٹ نہ دکھا سکا اسی بات پر کیس کا فیصلہ ہو گیا انیس سو پچاسی کا لیکشن ممتاز تارڈ نے اس وقت کے گجرات کے دونوں گروپوں چودری شجاعت اور نوابزادہ گروپ کے نامزد امیدواروں کے خلاف ازاد حیثیت سے لڑا اور جیت پی گئے جلہ گجرات کی تاریخ میں لیکشن لڑنے والے ہر امیدوار کو کسی نہ کسی گروپ کا سہارا لینا پڑتا تھا لیکن ممتاز احمد تارڈ نے یہ روایت توڑی انیس سو پچاسی میں ممتاز احمد تارڈ نے ازاد حیثیت سے لیکشن لڑا اور قومی اسمبلی کا میمبر منتحب ہونے کے بعد مارشلالہ کے خلاف سب سے پہلی آواز ممتاز احمد تارڈ ہی کی تھی انہوں نے قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں پہلے روز مارشلالہ کے خلاف سب سے پہلی تحریک استحقاق پیش کر دی جس کے نتیجے میں ملک سے مارشلالہ ہٹانے کی رہ ہموار ہوئی وزیراعظم محمد خان جنیجو کو قومی اسمبلی میں ملک سے مارشلالہ اٹھانے کی تاریخ کا بالاہر اعلان ہی کرنا پڑا ممتاز احمد تارڈ انیس سو پچاسی انیس سو اٹھاسی انیس سو ستانوے اور دو ہزار پندرہ کے الیکشن میں چار دفعہ قومی اسمبلی کے میمبر منتحب ہوئے آپ انیس سو پچاسی کے الیکشن میں اوپوزیشن کے جنرل سیکٹری جبکہ انیس سو ستانوے کے الیکشن میں چیئرمن وفاقی احتساب کانسل وفاقی خدمت کانسل وزیر مملکت اور وزیراعظم کے معاونے خصوصی بھی رہے دو ہزار پندرہ کے الیکشن کے بعد آپ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق رہے منڈی بہاودین کو زلہ کا درجہ دلانے کی تحریک سب سے پہلے انیس سو ستر میں ممتاز احمد تارڈ نے ہی شروع کی اس تحریک کو تقویت دینے کے لیے منڈی بہاودین میں ایک زبردست جلوس نکالا جسے پی ٹی وی کے رات نو بجے کے خبرنامے میں تفصیل کے ساتھ دکھایا گیا ممتاز احمد تارڈ نے دو مرتبہ قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کی جبکہ انسانی حقوق کانسل پاکستان کی شیئر مین کی حصیت سے قوام متحدہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں انسانی حقوق کی بین القوامی کانفرنسوں میں پاکستان کی نمائندگی کی آپ نے امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، مغربی، جرمنی، جاپان، ہارلینڈ، سویٹسر لینڈ، بیلجیم، ڈینمارک، سنگاپور، پولینڈ، بھارت، سری لنکا، فلپائن اور سعودی عرب کے بہت زیادہ دورے کیے ممتاز تارڈ نے انسانی حقوق کانسل پاکستان کے چیئر مین کی حیثیت سے جنرل پرویز مشرف کے دورے حکومت میں جعوید حاشمی، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور دیگر آرماؤں کی رہائی کے لیے بھرپور جدو جہد کی جس پر محترمہ بینظیر بھٹو نے انہیں دبائی سے شکریہ کے خط بھیجے جہانگیر بدر نے ممتاز تارڈ سے ملاقات کی بینظیر کی طرف سے شکریہ کا پیغام پہنچایا آصف علی زرداری نے رہائی کے دن ہی اڈیالہ جیل سے فون کر کے ممتاز احمد تارڈ کا شکریہ ادا کیا اگر بات کی جائے عدلیہ بحالی تحریک کی تو نومبر دوہزار ساتھ میں عدلیہ اور چیف جسٹس کی بحالی کے لیے تحریک میں بھرپور حصہ لیا جس پر ممتاز احمد تارڈ کو تین دن کے لیے منڈی بہاوت دین کی جیل میں رکھا گیا اور پھر رات کے ایک بجے پولیس وین پر بٹھا کر ٹوبا ٹیک سنگھ جیل میں تین ماہ کے لیے بند کر دیا گیا دوہزار ساتھ میں نواز شیف کی وطن واپسی پر بھی جب نواز شیف اسلام آباد آئے اس موقع پر ممتاز تارڈ کو گرفتار کر کے چار دن تک منڈی بہاوت دین حوالات میں بند رکھا گیا تاکہ وہ نواز شیف کا استقبال ہی نہ کر سکیں ممتاز تارڈ بنیادی انسانی حقوق اور جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد کے لیے جنرل ایوب خان زلفکار علی بھٹو جنرل زیاء الحق بینظیر بھٹو اور مشرف کے دور حکومت میں کئی بار جیل میں رہے انیس سو چورانوے میں نواز شیف کی کال پر پیہ جام ہرطال کے دن منڈی بہاوت دین میں ممتاز تارڈ کی قیادت میں زبردست ریلی نکالی گئی جبکہ خواتین ریلی کی قیادت ممتاز تارڈ کی اہلیہ نہ کی پولیس نے زبردست لاٹھی چارج کیا ممتاز تارڈ کو گرفتار کر کے ایک ماہ کے لیے ڈسٹرک جیل منڈی میں بند کر دیا گیا اگر بات کی جائے تحریک نجات کی تو انواز شیف کی کال پر ممتاز تارڈ نے تحریک نجات میں بھرپور حصہ لیا اس دن منڈی بہاوت دین میں مکمل ہرطال رہی مسلم لیگی کارکنوں نے زبردست ریلی نکالی چودہ فروری انیس سو پچانوے کو ممتاز تارڈ نے شہباز شریف حمزہ شہباز چودہ شجاعت چودہ پرویزلائی شیخ رشید اور دیگر لیڈران کی گرفتاری کے خلاف سینکڑوں وقلا کے ساتھ پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی اپوزیشن میمبران باہر نکل آئے اجلاس ملت بھی ہو گیا نواز شریف نے مشکل ترین حالات میں مظاہرہ کرنے پر ممتاز احمد تارڈ کا شکریہ ادا کیا آپ انسانی حقوق کانسل پاکستان کے چیئرمن کانسل پاکستان کے چیئرمن قومی اسمبلی میں پارلیمانی اپوزیشن کے سیکٹری جنرل پاکستان برطانیہ پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے وائس چیئرمن اور بین القوامی تنظیم ہیگ اپیل فار پیس نیویار کے کنسلٹنٹ بھی رہے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی جید و جہد پر اقوام متحدہ نے انہیں مختلف ایوارڈ سے نوازا ممتاز احمد تارڈ نے مرشلہ کے اقدامات کو جائز قرار دینوالی آٹھویں آئینی ترمیم کے حق میں بھی ووٹ نہ دیا اسی طرح صدر کی طرف سے انیس سو تہتر کے آئین میں یک طرفہ ترمیم کے خلاف قومی اسمبلی میں سب سے پہلی اور واحد تحریک استحقاق ممتاز تارڈ نے ہی پیش کی بڑتی مہنگائی رشوت سطانی کے خلاف بھی پہلی قرارداد آپ نے ہی پیش کی انہوں نے یہ قرارداد بھی پیش کی کہ جن غریبوں کے پاس مکان نہیں حکومت انہیں پلات یا مکان دے ممتاز احمد تارڈ ایک روایتی قسم کے علاقائی سیاستدان نہیں وہ کبھی اپنے ساتھ لوگوں کا حجوم لے کر نہیں چلتے انہوں نے کبھی اپنے ساتھ گن مینج یا باڈی گارڈ نہیں رکھا وفاقی وزیر ہوتے ہوئے بھی اپنے ساتھ پولیس کی گاڑی اور پولیس گارڈ نہیں رکھے وفاقی وزیر کا سرکاری پروٹوکول نہیں لیا اپنی کار پر سبز جھنڈا نہیں لہرایا اپنی سیاست کو کبھی بھی کاروبار اور روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا پچاس سال سے زیادہ عرصہ سیاست میں رہے چار دفعہ ایم این اے بنے دو دفعہ وفاقی وزیر اور وزیراعظم کے معاونے خصوصی رہنے کے باوجود خدا کے فضل و کرم سے ان پر آج تک کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ممتاز طارد کو صحت دے وہ حلقے کی عوام کی خدمت کرتے رہیں اور حلقے کی عوام کے لیے مزید اپنی کوششیں جاری رکھیں ممتاز احمد طارد ملکی اور بین القوامی مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ ایک دانشور محقق بھی ہیں قومی مسائل پر ان کے فکر انگیز مزامین روزنامہ جنگ اور دوسرے اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ممتاز طارد کو لمبی زندگی دے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کے متعلق اپنے کمنٹس ضرور دیں ہمارے چینل کو کنٹس ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی